جو دیکھتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے مثلا آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جب بھی ایک پرشنیلٹی جو دبی ہوئی ہے جس کے اندر خوف اور خدشے ہیں جس کے ساتھ جس کے مزاج میں کانفلٹس ہیں مزاج میں کانفلٹس ہیں اور وہ میرے سامنے سامنے بیٹھا کانسلنگ کے لیے بیٹھا تو میرا اس سے ایک سوال ہوتا ہے جیسے میں نے ایسیس کر لیا ہے میں کہتا ہوں یار بچپن کا جو محول تھا اس میں والدن کے جھگڑے دیکھئے ہیں تھوڑا سا سوچے پڑتا ہے کہتا ہاں جی میں کہا اس میں شدت تھی تم نے باپ کو مارتے دیکھا ہوا ہے میں کہتا تم نے ماں کو ظلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہوا ہے وہ کہتا ہاں باپ میرا کرتا تھا میں کہتا ہوں یقینی بات ہے سائیکالوجیز کا جواب یہ دیتی ہے کہ بچہ ماں کا جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے وہ جب بھی یہ دیکھتا ہے تو اس کی ذات پارا پارا ہو جاتی ہے جتنا نفسیاتی طور پہ بچہ ڈیمج ماں باپ کی لڑائی سے ہوتا ہے اتنا بم دماغہ دیکھنے سے نہیں ہوتا بم دماغے کی یادش تین دن ہے اللہ نہ کرے آپ دیکھیں تو تین دن تک آپ کے نروز پہ وہ دماغہ سوار رہے گا لیکن اللہ نہ کرے اگر آپ کے بچپن کے ماحول میں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ مرنے تک ساتھ چل نہیں یہ آپ کو ایک دفعہ عذیت اندر کی جونسی وہ انسان کی ختم نہیں ہوتی سو دیکھنا کہ ماں میں برداشت کتنا ہے باپ میں ظرف کتنا ہے دیکھنا کہ باپ محضب کتنا ہے تحمل کتنا ہے دیکھنا کہ باپ اگر اے ایو ہے گھر میں آکے اے ایو تو نہیں ہے بیسے ٹرینر ہے گھر میں ٹرینر تو نہیں بنتا یہ بڑا امپورٹن آپ کو بتاؤں ہمیشہ لائن ڈرو کریں گھر کی زندگی اور پروفیشنل لائف میں ملنے والی چیزیں سیم نہیں ہونے چاہیے روئیوں میں فرق ہونا چاہیے اکارہ سے کون کون ہے آپ میں سے تین چار لوگ تین سال پہلے اکارے میں ایک خاک روپ کا بیٹا تھا وہ پہلے ٹیچر تھا سکول ٹیچر تھا اور پی سی ایس کے پیپر دیکھے پی ای ایم ایس کے پیپر دیکھے زشان نام تھا وہ امتحان کلیر کر کے آج کل میں حال سیکشن آفیسر ہے ایڈوکیشن میں ہی کئی پر پوائنٹ ہے تو جب وہ امتحان اس نے لبا مسیح کے بیٹے نے کلیر کیا زشان نے اگلے دنوں میں میں نے اس کا رابطہ پتا کرنا شروع کیا مجھے پتا لگا اس کا یہ رابطہ نمبر ہے میں نے اسے کال کی اپنا تعرف کرایا اور اسے دعوت دی جب وہ گھر دعوت پہ آیا تو میں نے اپنے بچوں سے ملوا کے اس کی تصویر کچوا کے کھانا کھلا کے عزت کے ساتھ ایک کتاب بھی اسے دی رفصت کیا اس وقت وہ میرے اچھے دوستوں میں شمار ہوتا ہے میں نے بچوں کو بتایا کہ دیکھو یہ انکل ان کے والد اتنی محنت مشکت کرتے تھے یہ مقابلہ قیمتیان پاس کریں سر بچے کے پاس اگر کوئی انسپاریشنل سٹوری نہیں ہے اسے سمجھ نہیں آئے گا میں پانی ہوں میں کس برطن میں جاؤں اور کیسا بنوں تو بچے کو کم از کم زندگی کی چار اٹھ دس کہانییں کامیابی کی کتاب میں ہو یا اصل میں ہو وہ ضرور دیں اگر وہ ہے ان میں نے حضرت عمر کو اپنے انٹرمیڈیٹ کے دور میں پڑھا الفاروق پڑھی ہے میں نے شبلی نمانے کی غالبان ہے الفاروق میں نے تب پڑھی ہے تو میرا ایک کہہ لیجئے انسپاریشن کا لیول ان سے تب سے ویسے ہی ہے میں نے جناہ کو بڑے بچپن میں پڑھ لیا وہ انسپاریشن کا لیول اقبال کو میں شروع سے دیوانا تھا شاعری کا تو میں نے پھر کورس بھی اقبالیات پر کر لیئے لیکن مجھے بتائیں اگر یہ چیزیں کہیں پر انسپاریشن کی شکل میں پہلے سے نہیں ہوگی تو زندگی میں بندہ مواقع بھی تلاش نہیں کرے گا نمبر ون ٹفلی یعنی پیرنٹنگ پہ کتاب پڑھیں یا کوئی سورس دیکھیں نمبر ٹو گھر کا محول اچھا کرتے ہیں وسائل تھوڑے ہو سکتے ہیں غربت ہو سکتی ہے روٹی تھوڑی ہو سکتی ہے قدریں تھوڑی نہیں ہونی چاہیے کیا میں نے کہا قدریں ویلیوز کا بھی کم نہیں کرنی ہے آپ نے نمبر ٹھو موسیقی موسیقی